جب آپ کرتے کرتے اس رات کو بھی یہ عمل کریں گی تو وہ اللہ کی پسندیدگی کی نگاہ میں آ جائے گا اور پھر آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تو بہرحال جو بھی نیک عمل ہو وہ ہم پھر آپ کو یاد دہانی کر آ رہے ہیں کہ یا تو آغاز کریں یا اختتام کریں یا اس کو شب قدر میں بھی اس انداز سے جاری رکھیں اقبال العمال جو کی سید ابن تعوث کی ہے جس کے متعلق میں نے پیچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ آغاز بزرگ تہرانی فرماتے تھے کہ صرف عوام پر احسان نہیں ہے ابن تعوث کا بلکہ علامہ پر بھی احسان ہے کہ اقبال العمال کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں سبور سال کے اس طرح کے مہینوں کے چیزیں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں اس میں دیکھی ایک دعا ہے جو خاص شب قدر کے لیے اس میں کہی لکھی گئی ہے پہلے محمد و علی محمد پر درود ہو اور اس میں دعا ہے کہ پروردگار مجھے ایسی حالت لیلت القدر میں انعائد فرمانا مجھے ایسی توفیق عطا فرمانا کہ جو اپنے اولیاء کے لیے تو نے سب سے بہتر حالت قرار دی اور مجھے ان کاموں میں مشغول رکھے جس میں تیری رضا ہو تیری پسندیدگی ہو یعنی اس رات کو ایسے کام آپ کو اس میں دعا یعنی الگ سے دعا ہے ماہ رمضان کے شب قدر میں مجھے شب قدر ایسی نصیب فرمانا جیسے تُو نے اپنی اولیاء کے لیے مقرر کی یعنی یہ بھی اس رات کو خصوصیت کے ساتھ یہ رمضان کی دعاوں کے اندر ہے لیکن یہ پوری رات آپ اس انداز سے آپ کو گزارنی ہے یعنی آپ کی یہ دعا یہ رمضان میں شامل حال رہی کہ مجھے افضل یہ حالت یعنی جو بہترین حالت جس پہ تُو نے اپنے اولیاء کو قائم رہے جس پہ تیرے اولیاء قائم رہتے ہیں اس رات تو وہ مجھے اس حالت کے اندر جس میں تیری پسندیدگی ہو میں پوری رات اس انداز سے گزاروں